اسلام علیکم ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجے گا یہ دھوکا اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹھیرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا مکہی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی فانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا سو کام خوش آمت سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے دنیا میں خوش آمت کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت ہے اڑتے ہوئے گاناں مکھی نے سنی جب یہ خوش آمت تو پسیجی بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا پیارے بچوں اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوش آمت یا فلیٹری اچھی چیز نہیں جھوٹی تعریفیں ہمیں نقصان دیتی ہیں خوش فہمی اور تکبر میں مبتلا کرتی ہیں اور ہمارے کام کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے اور ویسے بھی جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی ہوتی ہے منافق یعنی ایسا شخص جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے بلکل مکڑے کی طرح جو اوپر سے تو مکھی کی تعریف کرتا رہا اور دل میں اس کو کھانے کا پلان بناتا رہا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کے لوگوں سے بچ کر رہنے کی تلقیم کی قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی میٹھی معلوم ہوتی ہیں اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے تو پیارے بچوں ہمیں جھوٹی تعریفیں کرنے والوں سے بچ کر رہنا ہے تعریف اگرچہ ہمیں اچھی لگتی ہے مگر کوئی تعریف کرے تو ہمیں فوراں دل میں یہ سوچنا ہے کہ اصل تعریف کے قابل تو اللہ تعالی ہیں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر